اس پرچی کھلاری کے چکر میں روحیت نے کیا رنکو کو باہر اب جا کر ہو رہا ہٹمین کو پچھتاوا پانچ جون کو ٹیم میڈیا میں اچانک ہوگی رنکو سنگھ کے انٹری اس کھلاری کو کر سکتے ہیں ریپلیس آئی بڑی خبر رنکو سنگھ نے آئی پیل میں جس طرح کی بلے بازی دکھائی وہ قابل تاریف ہے آئی پیل میں رنکو کولکاتا نائٹ رائیڈرز کے لیے خیلتے ہیں وہ اس ٹیم کے لیے فنیشر کا کام کرتے ہیں وہ ٹیم انڈیا میں بھی ڈیبیو کرنے میں کامیاب رہے اور وہاں بھی فنیشر کا کام کیا لیکن رنکو کو پھر بھی ٹی ٹوینڈی والڈ کپ کے لیے ٹیم میں جگہ نہیں ملی وہ ریزرپ خیلاریوں میں شامل کیے گئے رنکو سنگھ کو والڈ کپ دو آزا چوبیس میں بھارتی ٹیم کے مین سکواڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا انہیں ٹیویلنگ ریزرپ کے طور پر ٹیم کے ساتھ جوڑا گیا تھا آئی پیل دو آزا چوبیس میں آسطن پردرشن کرنے والے رنکو پر چیف سیلیکٹر عجیت اگر کرنے بھاروسہ نہیں جتایا حالانکہ اب ان کی انٹری ہو سکتی ہے جیہاں اس وقت ایک بڑی خبر سامنے آ رہے ہیں رنکو کے انٹری کی بڑی وجہ سامنے آئے ہیں کپتان روید شرما انہیں اس بڑی وجہ سے آخری پندرہ میں شامل کریں گے دراصل رنکو سنگھ کی جگہ پر سیلیکشن کمیٹی نے شیوام دوبے کو موقع دیا دوبے نے آئی پیل دو آزا چوبیس پہ کبال کا پردرشن کر بھارتی سکوارڈ میں اپنی جگہ بنائی تھی لیکن ورلڈ کپ کے آگاچ سے ٹھیک پہلے انہوں نے خراب بلے بازی کی شیوام دوبے نے بانگلہ دیش کے خلاف کھیلے کے مقابلے میں کافی ڈسپوائنٹ کیا دوبے نے اس میٹ میں سولہ گیندوں میں چودہ رنوں کی پاری کھیلی لیکن اس دوران وہ سٹرگل کرتے ہوئے دکھائی دیئے انہیں دو بار جیوندان بھی ملا اس کے بعد بھی وہ بڑی پاری نہیں کھیل پائے ایسے میں کپتان رویچ شرما دوبے کو اٹاکر رنکو سنگھ کو شامل کر سکتے ہیں سی ایس کے کی اور سے حصہ لیتے ہوئے دوبے نے سیزن کمال کا کھیل دکھایا خاص کر میڈل آرڈر میں انہوں نے اٹاکنگ بلے بازی کی تھی پاریہ ان کے لیے کافی زیادہ نراش کرنے والی رہی اس سیزن میں شیون دوبے نے چودہ میچوں میں چھتیس کے عوصت کے ساتھ تین سو چھانے پر رن بنائے انہوں نے ایک سو باسٹھ دشلف تین شونے کی سٹرائک ریٹ کے ساتھ بلے بازی کی تھی اس کے علاوہ شیون دوبے کے بلے سے تین اردشہ تک بھی نکلے لیکن ورل کپ دو آزا چوبیس دوبے کے لیے ایک تف تاسک ہونے والا ہے رنکو سنگھ نے آئی پیل دو آزا چوبیس میں خیلے گئے چودہ میچوں میں اٹھانہ دشلف چھ سات کی عوصت کے ساتھ ایک سو آرسٹ رن بنائے اور شاید یہی وجہ رہی کہ سیلیکٹرز نے ان کے اوپر دھیان نہیں دیا لیکن آئی پیل دو آزا چوبیس سے پہلے ان کے بلے نے خوب کوہرام برپایا تھا رنکو سنگھ نے پچھلے ایک سال میں اب تک بھارت کے لیے پندرہ ٹی ٹوینڈی میچوں میں رنکو سنگھ میں اہم رول نبھایا تھا ان کا ماننا ہے کہ ایمپاکٹ پلیئر کے رول کے حساب سے رنکو کے پرفارمنس پر اثر پڑا آرپی سنگھ کو لگتا ہے کہ رنکو کو ریزرگ خلاریوں میں نہیں بلکہ مین ٹیم میں ہونا چاہیے تھا آرپی سنگھ نے کارکرم سیتر میڈیا سے بات چیت کرتی ہوئے کہا رنکو سنگھ کو نشتر طور پر یہاں ہونا چاہیے تھا مجھے لگتا ہے کہ یہ دربھاگی عوشت تھا کہ وہ ٹیم میں نہیں ہے اگر ایمپاکٹ پلیئر کا نیم نہیں ہوتا تو مجھے لگتا ہے کہ رنکو سنگھ ٹیم میں جگہ بنا لیتے ہیں ویسے آرپی سنگھ کی باتوں سے آپ کے اتفاق رکھتے ہیں کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ رنکو سنگھ کے ساتھ نائنسافی ہوئی انہیں مین ٹیم میں ہونا چاہیے تھا شیوان دوبے کی جگہ کے رنکو سنگھ کو رویج شیرما چن کر لائیں گے اس پر آپ کی رائے کیا ہے کومنٹ کر کے ہمیں سنوار بتائیں میرے رپورٹ بھارت پاسٹ ہے